وٹا سٹا کا نکاح ہے نکاح بدل بھی کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثت مبارکہ سے پہلے نکاح شغار بلکل ہو رہا تھا لیکن اس وقت جو نکاح شغار ہو رہا تھا وہ دو طریقوں کے ساتھ ہوتا تھا دو طریقوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ کا یہ ہوتا تھا کہ ایک گھر کی لڑکی جو ہے وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے اور دوسرے گھر کی لڑکی اس کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور یہ جو تبادلہ کیا جاتا تھا اس تبادلے کے بیچ میں مہر کی رقم نہیں رکھوائی جاتی تھی یعنی کوئی مہر وغیرہ نہیں رکھا گیا بس یہ ایک لڑکی امارے گھر سے آپ کے گھر چلی جائے گی اور آپ کے گھر سے لڑکی امارے گھر آ جائے گی اور بیچ میں مہر کی رقم کو مقرر نہیں کیا جاتا تھا ایک طریقہ کا یہ ہوتا تھا اچھا اور ایک طریقہ کا یہ بھی ہوتا تھا نکاح شغار کا کہ نکاح ہی اس شرط کے ساتھ کیا جائے یعنی اگر کوئی رشتہ لے کر آیا اور گھر والے کہتے ہیں کہ ہم اس شرط پر رشتہ کریں گے کہ ہمارے گھر سے لڑکی جائے گی اور آپ کے گھر سے لڑکی آئے گی تو یہ شرط رکھ کر کے نکاح کیا جاتا تھا اس میں مہر کے حوالے سے ڈسکشن نہیں ہوتی تھی کہ مہر ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن شرط رکھ دی گئی کہ شرط ہی یہ ہے ہمارا رشتہ دینے کی شرط ہی یہ ہے کہ یہاں سے لڑکی جائے گی اور وہاں سے لڑکی آئے گی یہ دو طریقہ کا نکاح شغار کے زمانہ جاہلیت میں چلتے تھے اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے اللہ شغارہ فی الاسلام اسلام میں دین اسلام کے اندر نکاح شغار بالکل نہیں ختم کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب اس حدیث کی مراد کیا ہے مراد کو سمجھیں تو دیکھئے گا سب سے پہلے فقہ حنفی جو علماء گزرے ہیں مجتہدین گزرے ہیں ان کا استدلال ان کا اشتہاد ازیانی مائل ہوا کہ نکاح شغار صرف ایک ہی صورت کے اندر ہوگا اور وہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی دوسرے گھر میں جائے اس گھر سے لڑکی کو اس گھر میں لے کے آیا جائے اور مہر یہ رقم نہ رکھی جائے یعنی یہ لڑکیوں کا تبادلہ ہی بس ان کا مہر بھی یہی ہے اور یہ وٹا سٹا ہو جائے گا یہ جو صورت ہے اس کو فقہ حنفی نکاح شغار میں شمار کرتی ہے اور منع کر دیتی ہے اس کی وجہ یہ کہ قرآن پاک کے خلاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَا عَذَالِكُمْ اللہ تعالیٰ نے کچھ نکاح جن خواتین سے ممنوع رکھا اس کے علاوہ پھر اللہ نے فرمایا باقی سب عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں کہ تم عورتوں سے نکاح کرو مال کے بدلے میں یعنی مہر کے بدلے میں مہر کی رقم کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لئے ضروری قرار دے دیا تو جب قرآن پاک نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا کہ نکاح کے اندر مہر ضرور ہوگا اب اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا کر کے اگر وٹا سٹا کا نکاح کرے اور اس میں مہر کی رقم کو مقرر نہ کرے یہ وہ صورت جو نکاح شغار کی بنتی ہے تو فقہ حنفی ہوں دیگر کئی فقہ شافیہ کے علماء فقہ حنبلی کے علماء ان کا بھی یہی میلان ہے کہ نکاح شغار صرف اس ایک صورت کے اندر ہوگا کہ اگر وٹا سٹا کا نکاح ہو اور آپس میں مہر کی رقم متعین نہ کی جائے بلکہ کہہ دیا جائے کہ بس یہ وٹا سٹا ہی ان کا مہر ہے اس صورت کے اندر یہ جو نکاح ہے یہ شغار کہلاتا ہے جس کی ممانت ہمارے دین کے اندر آگئی اچھا امام مالک رحمت اس کے علاوہ میں ایک اور بیان کر دوں کہ امام بخاری بھی ایک حدیث لائے ہیں اور اس حدیث کے بعد یہ الفاظ بھی موجود ہیں امام بخاری کے روایت کے اندر کہ شغار کسے کہتے ہیں یعنی ہمارے دین میں شغار منع شغار کسے کہتے ہیں کہ ایک گھر کی خاتون جو ہے وہ دوسرے گھر جا ہے دوسرے گھر کی خاتون آپ کے گھر کے اندر آئے اور ان کے درمیان کوئی مہر نہ رکھا جائے یہ جو تشریح ہے یہ ایک روایت کے اندر امام بخاری کی بھی موجود ہے اچھا امام مالک رحمت اللہ تعالی ان کا استدلال تھوڑا سا الگ ہے یہ کہ روایت جو امام مالک سے آئی ہے اور کئی علماء مالکیہ نے اس کو ترجیح بھی دی ہے امام مالک کے نزیق وٹہ سٹہ دو صورتوں کے اندر ہوتا ہے ایک صورت یہ ہے کہ مہر کی رقم نہ رکھی جائے جس کی تفصیل میں نے ذکر کی اور ایک صورت وٹہ سٹے کی امام مالک کے نزیق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی رشتہ لینے آئے وہ رشتے کے اندر ہی شرط رکھ دی جائے کہ ہم رشتہ ہی اس شرط کے ساتھ دیں گے کہ یہاں سے ایک لڑکی جائے گی اور آپ کے گھر سے ایک لڑکی آئے گی یہ جو شرط رکھ دی جائے گی اگر شروع کے اندر اب اگر مہر کی رقم رکھ بھی دی جائے پھر بھی یہ نکاہ شغار کی قسم بن جاتا ہے یہ علماء مالکیہ میں سے ایک بہت بڑا طبقہ راج جن کا یہ رجحان رہا ہے یعنی امام مالک یہ بھی نکاہ کہتے تھے کہ یہ نکاہ فاسد ہو جاتا ہے نکاہ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اس کے اندر کراہت شمار کیا گرتے تھے یعنی یہ وٹہ سٹہ اس شرط کے ساتھ یعنی رشتے میں ہی شرط لگا دی جائے اس شرط سے ہم رشتہ دیں گے کہ یہاں سے لڑکی جائے گی وہاں سے آئے گی اب مہر رکھو یا نہ رکھو یہ جو شرط لگاتی جائے گی اس سے بھی نکاہ شغار بن جاتا ہے کراہت پیدا ہو جائے گی اور اس کراہت کی وجہ کیا ہے دیکھو اللہ نے تو حلال لکا اللہ نے ممنوع رشتوں کے علاوہ فرمایا باقی ہر عورت تمہارے لئے حلال ہے نکاہ کرنے کے لئے تو پھر یہ جو کراہت پیدا کی ہے اس کی وجہ امام مالک یہی بیان کرتے ہیں کہ رشتہ تو محل تو ہے نکاہ بھی ہو جائے گا نکاہ فاسد نہیں ہوتا لیکن اس کی کراہت اس لئے ہے کہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی اور وہ رسم یہی تھی کہ جب کسی لڑکی کو دیا جاتا تھا شرط قرار دے دی جاتی تھی کہ وہاں سے بھی ایک لڑکی ہمارے پاس آ جائے اور جس طریقے سے آج بھی بہت سا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانب یعنی اگر کسی گھر کے اندر کوئی ظلم ہو تو بدلے کے طور پر یہاں پر بھی ایک لڑکی کو رکھا جائے کہ اسے بدلہ لے لیا جائے یہ جو بری نیتیں آ جاتی ہیں اس میں اگر علامہ مشتہدین کے اقوال کو ہم دیکھ لیں تو دو صورتیں ہیں جس سے قرار پیدا ہوتی ہے ایک صورت تو ہے کہ مہر ہی نہ رکھا جائے مہر کی رقم ہی نہ رکھی جائے بس یہ جو لڑکیوں کا بدل ہوا ایک لڑکی گئی دوسری لڑکی ہے اسی کوئی مہر سمجھ لیا جائے یہ نکاہ شگار تو متفق علیہ تمام علماء کی نزدیک یہ وٹہ سٹی کی اجازت ایسی نہیں یہ قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا مال ہونا چاہیے مہر ہونا چاہیے نکاہ کے اندر دوسری صورت یہ ہے کہ نکاہ کے دوران یعنی رشتے کے دوران یہ رشتہ لینے کوئی آیا اس دورانی شرط رکھ دی جائے کہ ہم نکاہ ہی اس شرط کے ساتھ کریں گے کہ دوسرا آپ کے گھر سے بھی ایک عورت یہاں پر آئے گی اس شرط کے ساتھ علماء مالکیہ کا بہت بڑا توقع ہے جنہوں نے اس کو شگار میں ڈالا اور اس پر روایت بھی ایک دلیل ہے مسلم کی روایت ہے کہ جس کے اندر راوی نے جب بیان کیا کہ نکاہ شگار ہمارے دین میں نہیں ہے اور پھر راوی نے صرف اتنی بات کی کہ شگار جو ہے وہ یہی چیز معروف تھی کہ شرط رکھ دی جائے کہ ایک لڑکی جائے گی دوسری آئے گی مہر کا اس میں کوئی ذکر نہیں کیا لہذا علماء مالکیہ کے نزدیک اگر شرط رکھ دی جائے گی رشتے کے ٹائم ہی یہ بھی شگار کی قسم بن جاتی ہے نکاہ فاسد نہیں ہوتا لیکن ایک کراہت آ جاتی ہے فاسد اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اللہ نے فرمایا ہر عورت حلال ہے ممنوع جن کے لسٹ اللہ نے بیان کر دی اس کے علاوہ ہر عورت حلال ہے تو ہم نکاہ فاسد تو بول نہیں سکتے لیکن یہ کہ کراہت پیدا ضرور ہو جاتی ہے اب اگر رشتے کے دوران بھی ذہن میں رکھے گا یہ شرط نہ لگائی جائے نمبر دو مہر کے رقم بھی رکھی جائے ایسے وٹا سٹا نکاہ کے اندر کوئی ممانت نہیں ہے کسی بھی عالی میدین کے نزدی یعنی کہ اگر کسی گھر سے رشتہ آیا اور آپ نے رشتہ کر دیا اس وقت کوئی شرط ذکر نہیں کی گئی کہ آپ کے گھر سے بھی ایک رشتہ یہاں آئے گا کوئی چیز ذکر نہیں ہے بعد میں یعنی ایک رشتہ ہو جانے کے بعد میں ان کے گھر کی کسی عورت کا اپنے رشتہ لینے چلے گیا اور اس کو بیاء کر کے اپنے گھر میں لے کر آ گیا اور مہر بھی رکھا تو یہ جو وٹا سٹا کا نکاہ ہے جس میں نہ پہلے شرط رکھی گئی اور مہر بھی رکھا گیا یہ نکاہ شغار ایسا ہے جو تمام علماء کے نظر بلی اتفاق جائز ہے اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں باقی دو صورتیں بنتی ہیں جو علماء مشتہدین کی تحقیقات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ان دونوں سے بچنا چاہیے اس لئے کہ دونوں جانب بہت بڑے مضبوط قول ہیں اور بہت مضبوط استدلالات ہیں یعنی ایک صورت یہ کہ اگر مہر نہ رکھا جائے اور یہ جو بدلہ ہے یہاں سے لڑکی جائے گی وہاں سے لڑکی آئے گی اسی کو مہر سمجھ لیا جائے یہ چیز بالکل ممنوع ہے جو اس پر علماء کا اتفاق اور ایک صورت ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مہر چاہے رکھ دیا جائے لیکن رشتہ جب لینے آئے اس وقت شرط رکھ دی جائے کہ ہم رشتہ اس وقت دیں گے کہ جب آپ کے گھر سے بھی ایک لڑکی یہاں آئے گی نکاح کے بعد تو اگر رشتے کے وقت ہی وٹے سٹے کی شرط رکھ دی جائے گی یہ چیز اختلافی ہے امام مالک اور مالکی کئی علماء ایسے ہیں جن کے نظر یہ بھی نکاح شغار کے قسم ہیں اور اس کے بعد بھی بہت سے علماء موقعین آئے ہیں کہ جنہوں نے اسی قول کو ترجیح بھی دی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر نکاح شغار جسے وٹہ سٹا کا نکاح کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ممانت داخل نہیں ہوتی ہے وہ قرآن پاک کے عموم کے اندر ہی رہتا ہے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیر